وہ پرچی کی شرع توجی کیا تھی؟ حضرت امام ابو حنیفہ کی وہ پرچی جس نے سارے اندیشوں اور وسوسوں کو ختم کر ڈالا حضرت امام ابو حنیفہ کی نگاہ سے اس کی دل کی کیفیت کیسے چھپ سکتی تھی؟ وہ مجلس البرکہ تک آیا اور آخر یوں ہی اٹھ کر کیوں چلا گیا؟ یہ سب جانئے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رواللہ کے نام سے جو بڑا مہربان وہ نہایت رحم والا ہے اسلامی تاریخ میں بعض قصے ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان پر افسانہ ہونے کا گمان ہوتا ہے لیکن آج جو ہم امام ابو حنیفہ کے حسن سلوک کا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے اس کو تقریباً تمام سوانے نگاروں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے دوستوں یوں تو حضرت امام ابو حنیفہ کے کئی واقعات ہیں لیکن اکثر ہم میں سے یہ بات نہیں جانتے کہ ان کی عام عادت تھی کہ ہر سال مخصوص رقم کا سامان کوفہ سے بغداد بھیشتے اور بغداد سے چیزیں منگوا کر کوفہ میں فروغ کراتے اس تجارت سے جو آمدنی ہوتی وہ کوفہ کے محدثین کے کھانے پینے اور تحصیل علم کے شاگردوں پر خرچ ہوتی اس کے بعد سرمایہ اور منافع میں جو رقم بچ جاتی اسے بھی لوگوں میں یہ کہتے ہوئے تقسیم فرما دیتے کہ اسے اپنی ضرورتوں میں خرچ کیجئے اور شکر و تاریخ خدا کے سوا کسی اور کی نہ کیجئے حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ کوفے میں ایک صاحب رہتے تھے وہ پہلے بہت اشحال تھے لیکن زمانے کی گردش میں مبتلا ہو گئے وہ صاحب انتہائی غیرت وہ حمیت والے تھے جیسے تیسے گزر رہی تھی بس وہ سبر سے ہی کاٹ رہے تھے ایک دن اس کی چھوٹی بچی گلی سے گزرتے ہوئے تازہ تازہ ککڑیوں کے ٹھیلے کو دیکھ کر مچل سی گئی اور روتی چلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور اپنی ماں سے ککڑی لینے کے لیے پیسے مانگے لیکن اس گھر کا افلاس اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ ان ککڑیوں کے لیے بھی اس کی ماں کے پاس پیسے نہ تھے وہ بیچاری ماں اس کو دلا سے دینے لگی اور وہ لڑکی برابر رونے لگی ماں کی کوشش تھی کہ بچی کسی طرح چپ ہو جائے اور بہل جائے لیکن لڑکی رو رو کر پیسوں کا تقاضہ کرتی رہی کچھ فاصلے پر لڑکی کا باپ بیٹھا ہوا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور تیزی سے وہ کچھ سوچتا ہوا گھر سے باہر ایک ویرانے کی طرف چل پڑا ویرانے میں جا کر وہ بیٹھا اور رب سے دعا اور مناجات کرنے لگا اس نے سوچا کہ اب کسی سے مدد حاصل کرنی چاہیے مورخین نے اس موقع پر لکھا ہے کہ اس نے مجلس البرکہ میں جانے کا ارادہ کیا یہ مجلس البرکہ امام ابو حنیفہ کی مجلس کا نام تھا اور امام ابو حنیفہ کی مجلس کوفے میں برکت کی مجلس کے نام سے مشہور تھی جہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آدمی اٹھتا تھا وہ دینی معاملہ ہو دنیاوی مادی یا روحانی نفع ہو برحال وہ شخص اس مجلس میں گیا آنے کی حد تک تو وہ آ گیا لیکن جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا اس کی زبان اس مجلس میں بھی نہ کھل سکی بار بار وہ ارادہ کرتا بار بار اپنے آپ سے کہتا کہ اب کہہ دو لیکن طبعی شرم و حیاء اس کی زبان کو روک دیتی وہ بیچارہ آخر یوں ہی بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا لیکن حضرت امام ابو حنیفہ کی نگاہ سے اس کی دل کی کیفیر بھلا کیسے چھپ سکتی تھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس کے چہرے سے تال لیا کہ یہ بیچارہ بہت ضرورت مند اور حاجت مند ہے اور اپنی شرافت وہ طبعی کی شرم و حیاء کی وجہ سے حاجت بیان نہ کر سکا جب وہ شخص اٹھ کر جانے لگا تو امام صاحب بھی پیچھے پیچھے اس کے روانہ ہو گئے اور وہ جس گھر میں داخل ہوا وہ حضرت امام ابو حنیفہ نے وہ گھر کو پہچان لیا جب رات ہوئی تو امام صاحب پیسوں کی ایک تھیلی جس میں پانچ سو درم تھے لے کر روانہ ہو گئے اور اس کے دروازے پر پہنچ کر پنڈی بجائی اندھیرہ کافی تھا اور بیچارہ باہر نکلا امام صاحب نے اس کی دھیلی اس پر وہ پیسوں کی تھیلی رکھی اور اُلٹے پاؤں یہ کہتے ہوئے واپس آئے دیکھو تمہارے دروازے پر تھیلی پڑیئے یہ تمہارے لیے ہی ہے اس شخص نے تھیلی اٹھا لی لیکن اس کو معلوم نہیں چلا کہ دینے والا کون تھا کیونکہ اندھیرہ ہونے کے باعث وہ دیکھ نہیں سکا بیوی کے پاس پہنچ کر اس نے تھیلی کھولی تو پانچ سو دھرم کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا کہ ابو حنیفہ اس رقم کو لے کر تمہارے پاس آیا تھا یہ حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہے تم اس کو اپنے اور اپنے گھر کے مقصد کے لیے استعمال کرو اس تھیلی میں پرچی کی شرعی توجی یہ بھی بیان کی ہے کہ اس قسم کے مال میں اندیشے اور وسوسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی خرج کرنے سے ہچکچائے یا خرج کرنے کے بعد دل میں ترہاں ترہاں کے وسوسے آئیں کہ کون تھا کس کی تھی اور کوئی کیوں دے گیا کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے یا کسی الزام میں گرفتار کروانا چاہتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ پرچی لکھ کر ان سارے احتمالات وسوسوں اور اندیشوں کو ہی ختم کر ڈالا اس پرچی کے بعد آجت من انسان کو یہ اتمنان ہوگا کہ وہ کون سی اور کس کی رقم فرچ کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ علم فقہ علم حدیث اور علم کلام کی بلند ترین شخصیت ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ عام دستور تھا کہ اپنے بچوں کے لئے جب کوئی چیز خریدتے تو مشایخ اور علماء کے لئے بھی وہی چیز ضرور خریدتے امام ابو حنیفہ آئیمہ عربہ میں وہ واحد امام ہیں جو تابعی ہیں آپ نے اپنی مبارک زندگی میں متعدد صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان کی صحبت سے سرفراز ہوئے وہ اس وقت خیات تھے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی بھی شخص آپ جیسا علمی مقام وہ مرتبہ نہیں رکھتا تھا آپ حنفی مسلک کے امام ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمیشہ کی طرح آپ پر سلامتی ہو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ